اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم نے سلاسی مزید فیہی کا تعرف پڑھا تھا آج ہم ان کی گردانوں کو اوبرال انیلیسز کریں گے انشاءاللہ اس کے افعال صحیح میں سے افعال صحیح کا مطلب ہے کہ حروف الحجامے سوائے حرف حمصہ واؤ اور یا کے کسی فیل کے مادے میں ان تین حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے حروف الحجامے سے تو اسے ہم افعال صحیح کہیں گے کل ہم نے سلاسی مزید فیہی کے یہ آٹھ ابواب دیکھے تھے اور یہ ہر ایک باب کا یہ ماضی کا وزن ہے یہ مدارے کا وزن ہے دیکھیں یہ مزید فیہی کے آٹھ ابواب ہیں ان کا یہ ہر ایک باب کا ماضی کا یہ پہلا پہلا سیگہ ہے ہر ایک باب کی جو گردان ہے وہ بلکل سلاسی مجرد کی طرح ہی بنیں گی مثلا یہ افعلا ہے تو یہ افعلا افعلو یہ فعلا ہے یہ فعلا فعلو اس طرح سے یعنی جس طرح سلاسی مجرد کی ماضی کی گردان ہے یہ ساری اسی طرح سے ہی ہر ایک کی اسی طرح سے ہی گردان بنیں گی آج میں صرف ہر باب کا پہلا پہلا سیگہ ٹچ کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ سلاسی مزید فیہی بہت آسان ہے الجبرا کے فارمولا کی طرح ہے ایک دفعہ آپ کو پیٹرن پتا چل جائے تو ساری گردان آر ایڈی آپ کو آتی ہے بنانی صرف ایک طریقہ پتا چل جائے کہ اس میں کون کون سے الفاظ ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے تو آج ہم پہلے پہلے سیگہ کو ٹچ کریں گے ہر ایک میں انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم پر اس کے بعد پھر ہم ہر ایک باب کی کا ڈیٹیل سے انیلیسز کریں گے انشاءاللہ تعالی تو جس کو سلاسی مجرد آتا ہوگا اور آج کا لیسن وہ سمجھ لے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ گردانیں خود ہی آٹومیٹکلی نکالنا شروع کر دے گا کیونکہ اسے فارمولاس پتا چل جائیں گے اب جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ان ساروں میں بیسک مادہ تو فاعلہ کا ہے یہ یہاں پہ میں نے فاعلہ لگا دیا ہم نے مادہ میں مزید حروف کا یا حرف کا اضافہ کیا اس کو ریڈ کلر سے دکھا دیئے یہاں پہ ان کو کھول کھول کے ہر حرف کو دکھا دیا گیا یہ علیف یا جو حمزہ ہے بیسکلی کیونکہ علیف حرکت والا ہے اس کا مطلب ہے یہ حمزہ ہے یہ حمزہ تل قط ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ تل قط جو ہے یہ ہمیشہ پڑا بھی جاتا ہے لکھا بھی جاتا ہے اب یہاں پہ تشتید ہے یعنی آئین کلمہ دو دفعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کلمہ کے پہلے حرف پر جسم میں دوسرے حرف پر فتحہ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ علیف ہے یعنی یہ حمزہ نہیں ہے یہ علیف ہے یہاں پہ دیکھیں کھول کے دیئے میں ہیں اب یہ جو تینوں آخری تین فیل ہیں ان میں جو حمزہ لگاوے یہ حمزہ تل وصل ہے پلکل بیسک درسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ تل وصل کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں یہ وقت آنے پر نہیں بھی پڑا جاتا یہ تو پہلا پہلا سیغہ ہے اس کے بعد اس کی پوری گردان سلاسی مجرد کی طرح چلے گی یہ بھی پہلا سیغہ اس کی بھی پوری گردان سلاسی مجرد کی طرح چلے گی سلاسی مجرد کے مدارے معروف میں ہم نے پڑا تھا علامت مدارے یا تا علی فرنون اور اس کا ہم نے ایک لفظ بنا لیا تھا یاد کرنے کے لئے یتان یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر فیل تین حروف کا مادہ ہو یعنی اس کے روٹ لیٹرز میں تین حروف ہوں اور ادھر سے پھر جب ہم اس کا مدارے بناتے تھے تو اس کی علامت مدارے پر فتح آتا تھا جو کہ ہم سلاسی مجرد میں پڑھ چکی ہیں اب اگر فیل چار حروف کا ہو یعنی اس کے مادہ حروف تو تین ہی ہوں اس کے روٹ لیٹرز تو تین ہوں لیکن اس میں کوئی ایک مزید ایک حرف کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر علامت مدارے پر دمائے گا فیل جو ہے وہ پانچ حروف کا ہو یعنی اس کے روٹ لیٹرز تو تین ہی ہوں روٹ لیٹرز میں کوئی فرق نہیں پڑا تین روٹ لیٹرز تین روٹ لیٹرز اور اس میں مزید حروف ہوں یعنی پانچ اگر حروف ہیں تو تری روٹ لیٹرز ہوگے دو مزید حرف ہوگے تو اس کی علامت مدارے پر فتح آئے گا اور اگر چھے حروف ہوں یعنی مادہ کی تین حروف اور مزید تین حروف تو اس کی علامت مدارے پر فتح آئے گا تو آپ نے دیکھا کہ اگر کسی فیل میں چار حروف ہوں یعنی تین روٹ لیٹرز اور ایک ایک ایکسٹرا حرف ہو تو اس کی علامت مدارے پر دمائے گا اس کے علاوہ کسی کے روٹ لیٹرز تین ہوں یا اس میں مزید حروف کا اضافہ کر کے تو وہ پانچ بن جائیں یا وہ چھے بن جائیں تو ان پر فتح ہی آئے گا چار حروف والے فیل میں دمائے گا اور باقی سب میں فتح آئے گا اس کی علامت مدارے میں اب اس کے باقی دیکھیں فاک کلمہ اور آئین کلمہ اور لام کلمہ جس طرح سے ہم نے سلاسی مجرد میں آئین کلمہ میں صورتحال کے مطابق اس کی چھے ابواب میں جب ہم نے دیکھا اس کے آئین کلمہ میں کبھی دمائے لگتا ہے کبھی فتحہ لگتا ہے کبھی کسرہ لگتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ادھر صرف آئین کلمہ کے نیچے کسرہ ہی لگے گا اور اس کے لام کلمہ کے اوپر دمائے لگے گا جس طرح کہ یہاں پر ہے اس لیے یہ زیادہ آسان ہے یاد کرنا سوائے ان دو کے جہاں پر تا لگتی ہے کسی میں یہ دیکھیں اس کے آئین کلمہ کے اوپر فتحہ لگے گا ادھر وائز باقی ساروں میں آئین کلمہ کے نیچے کسرہ ہی ہے لام کلمہ پر دمائے سب میں اور صرف آئین کلمہ پر یہاں پر فتحہ ہے باقی ساروں میں کسرہ ہے وہ فیل جن میں تا آتی ہے یہ بسیکلی اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے یہاں پر میں نے جو ٹوٹل اس میں حروف آتے ہیں وہ یہاں پر لکھتی ہیں تو یہ سارا آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھانا ضروری تھا اس کا مدارے بنایا تھا اس پہلے باپ کا تو یہ آ جائے گا یو اف ایلو اب چونکہ ایرابک فونیٹک لینگویج ہے تو یہ اس کو پڑھنے میں دکت ہوگی جس کی وجہ سے اس کو یہ علیف جو ہے یہ اس کا ہے تو صحیح اندر لیکن اس کو یوف ایلو پڑھا جائے گا اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں اف ایلو یوف ایلو اف آلون سلاسی مجرد میں آپ نے دیکھا تھا کہ ماضی معروف کے تینوں اوزان فعلہ 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 کا ماضی مجھول ایک ہی وزن پر بنتا ہے اور وہ ہے فعلہ او ای مدارے معروف کا بھی ایسا ہی تھا اس کے تینوں اوزان کا جب مدارے مجھول بناتے ہیں تو وہ ایک ہی وزن پر بنتا ہے یوف ایلو او اا تو جیسے کہ یہ ماضی معروف جو تھا یہ بھی مبنی ہے ماضی مجھول بھی مبنی ہے جبکہ مدارے معروف مورب ہے یعنی فلی فلیکسبل ہے جب ہی تو یاد ہے آپ کو کہ ہم نے اس کے مدارے منصوب بھی کیا تھا اور مدارے مجزوم بھی کیا تھا اور جبکہ دونوں کے جو مجھول ہیں وہ مبنی ہیں یعنی ماضی مجھول بھی مبنی ہے اور مدارے مجھول بھی مبنی ہے تو یہ تھا او ای آ یہ تھا او آ او 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 ای او آ اب ہم دیکھیں گے کہ سلاسی مزید فیہی میں فیل ماضی مجھول بنانے کا کیا طریقہ ہے اس میں دیکھیں ہم نے وہ کیا تھا او ای آ یعنی فو ایلا تو جو ایلا ہے وہ اس میں بھی ویسا ہی رہے گا اس سے پہلے جتنے بھی حرکت والے حروف آئیں گے ان پر ہم دمہ لگا دیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب یہ دو حروف دیکھیں جیسے یہاں پہ علف تھا جب ہم فا کے اوپر دمہ لگائیں گے تو پھر یہ واؤ میں چینج ہو جائے گا فو ایلا اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں جب یہ فا کلمہ کے اوپر ہم دمہ لگائیں گے تو یہ علف واؤ میں چینج ہو جائے گا تو فو ایلا اور چونکہ یہ فیل لازم بناتا ہے یہ متدی سے لازم بناتا ہے فیل کو جس کی وجہ سے اس کا ماضی مجھول نہیں ہوگا ماضی مجھول کو مزید آسانی سے یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک دمہ ٹرک بنایا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ تھا سلاسی مجرد میں فو ایلا تو اب اس میں یہ ہے یہاں پہ ایلا تو ویسے یہ ہے اور اس سے جتنے پہلے حروف ہیں وہاں پہ دمہ لگا دیا یعنی یہ دمہ ٹرک میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے مزید فیہی میں یہ سارا جتنے بھی ہیں یہاں پہ دمہ ہے اور یہ اس کے کنیکشن پہ ای ہے اور ادھر لا ہے آپ یہ دیکھیں سب سے میکسیمم حروف اس کے ہیں تو یہ ہو جائے گا دیکھیں اس میں بھی ایلا ویسا ہی رہے گا اور اس سے جتنے پہلے حروف تھے جو حرکت والے حروف تھے ان کے اوپر دمہ لگ جائے گا استوف ایلا تو پھر ہم اس کو اس طرح سے بھی جیسے ہم نے اس کو او ای بلایا تھا اس طرح سے ہم اس کو بلا سکتے ہیں او ای آ سلاسی مزید فیہی سے فیل مدارے مجھول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سلاسی مجرد میں تھا یوف آلو آلو تو ان ساروں میں بھی ان کے بھی مدارے مجھول میں آلو ویسا ہی رہے گا یعنی آئین کلمہ کے اوپر لام کلمہ کے اوپر وہی صورتحال رہے گی اور اس کی جو علامت مدارے ہے اس کے اوپر دمہ لگے گا اور اس کے علاوہ باقی پھر جتنے بھی حروف آئیں گے بیچ میں حرکت والے ان کے اوپر فتحہ لگے گا یعنی اس کو وہ آر ایڈی فتح ہے انہیں ہم نے نہیں چھیڑنا بس یعنی اس کی علامت مدارے کے اوپر دمہ لگا دیں گے اور اس کے آئین کلمہ کے اوپر فتحہ اور لام کلمہ کے اوپر دمہ لگا دیں گے اور چونکہ یہ فیل جو ہے یہ متعددی سے لازم بناتا ہے جس کی وجہ سے اس میں مدارے مجھول نہیں بنے گا اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک وائکنگ بوٹ آئی تھی پرمیٹیو لیول کی تو اس میں یہ دیکھیں کہ یعنی یہ سلاسی مجرد میں یوف آلو ہے او آ او جب ہم نے اسے مزید فیہی بنایا تو یہ آ او تو لگ گیا اور اس سے پہلے اس کی علامت مدارے پر دمہ ہے اور بیچ میں جتنے بھی ہیں وہ سارے فتحہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وائکنگ بوٹ کے شروع میں بھی دمہ ہے اس کے انڈ پر بھی دمہ ہے درمیان میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں وہاں پہ فتحہ ہے یعنی یہاں پہ اس کی ایگزمپل دیکھیں یو ستف آلو جتنے بھی حروف آئے حرکت والے تو اگر اس کی آواز نکالیں تو یہ ہو جائے گا جس طرح سے یہ او آ تھا اسی طرح سے اگر اس کی آواز نکالیں تو یہ ہو جائے گا ماضی اور مدارے معروف اور مجھول بنانے کے بعد اس کے صرف پہلے پہلے سیگے کو دیکھا اور اسی سے ساری گردان ہم بنا سکتے ہیں بہت ایزی لی اگر ہمارا سلاسی مجرد بہت مضبوط ہے تو انشاءاللہ اب امر بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم فیل مدارے کا حاضر کا سیگہ لیتے ہیں حاضر کے جو چھے سیگے بنتے ہیں وہ لیتے ہیں تو جیسے یہ تھا فیل مدارے تھا باب افعال میں یہ تھا یفعلو مدارے تھا اس کا جب ہم نے حاضر بنایا تو یہ ہو گیا تفعلو ہم نے اس کا امر بنایا تو مدارے کو مجزوم کیا اور علامت مدارے ختم کر دی لیکن اس کے اندر فا سے پہلے علی فس کا اریجنل ہے جس کی وجہ سے یہ افعل بن گیا یعنی یہ اریجنلی یہ جو ہم لکھتے تو اس طرح سے ہیں پڑھتے بھی اس طرح سے ہیں لیکن اریجنلی کیونکہ یہ حمزہ قط ہے تو اریجنلی یہ اس طرح سے تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کو فیل امر ملیں گے اس میں یہ تھا کہ اگر سلاسی مجرد میں ہم پڑھ چکی ہیں آئین کلمہ کے اوپر اگر دمہ ہے تو ادھر بھی دمائے گا اگر آئین کلمہ کے اوپر فتح ہے یا کسرہ ہے تو ادھر کسرہ آئے گا لیکن اگر آپ کو قرآن پاک میں جس طرح سے آپ کو یہ نظر آئے کہ حمزہ کے اوپر فتح ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس باپ کا امر ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ یہ والا باب استعمال ہوا ہے اب آپ یہاں سے دیکھیں مدارے اس کو جب حاضر میں دیکھا اس کا امر بنایا تو یہ مجزوم ہو گیا علامت مدارے ختم ہو گئی اس پہ اس سے پہلے حمزہ وسر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ آر ایڈیوز کے پہلے حرف پر حرکت تھی اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں جی اس میں ضرورت تھی کیونکہ اس کے ادھر فا کلمہ کے اوپر جزم تھا تو یہ جو ہیں یہ حمزہ وسل ہیں ان کے نیچے کسرہ لگا ہے کیونکہ اس کے آئین کلمہ کے نیچے بھی کسرہ تھا تو ادھر بھی کسرہ لگا ہے لیکن یہ جو ہے یہ اس کا اپنا اوریجنل ہے ہم بہت ڈیٹیل سے سلاسی مجورت کو کر چکی ہیں یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ سلاسی مزید فیہی بھی سلاسی مجرد کی ہی پیٹرن کو فالو کرتا ہے تو جسٹ آپ کو یہ ایک بتا دیا کہ مدارے کا جب ہم نفی بنائیں گے مدارے کے ساتھ ہم لا لگا دیں گے تو مدارے نفی بن جائے گا البتہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو نہیں بنائیں گے تو جو مدارے ہے اس کو مجزوم کریں گے اور پھر اس کے ساتھ لا لگا دیں گے اب ایک ایک مثال آپ مدارے منصوب کی دیکھ لیں اس کے ساتھ ایک ہی میں نے حرف لیا ہے ان کا حرف ناسبہ ان لیا ہے یہ یفئلو تھا ان لگنے سے یفئلا ہو گیا یہ ساروں کے ساتھ پیٹرن وہی ہے جو سلاسی مجرد کا ہے اب اسی طرح سے ایک مدارے مجزوم میں اگزمپل دیکھ لیں اس میں ہم نے حرف جازم لگایا لام امر لی کا تو یہ اسی طرح سے لی یفئل لی یفائل لی یفائل یہ ساری اسی طرح سے گردان ہر بات میں جو گردان بنتی ہے اس کا پہلا پہلا سیگر یہاں پہ دے دیا باقی ساری گردان اسی طرح سے بنے گی جیسا کہ ہم پڑ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں مزید فیہی میں اس طرح سے اسم الفائل اور مفعول بنتے ہیں ہم پڑ چکے ہیں کہ سلاسی مجرد میں اسم الفائل فائل ان کے وزن پر ہے اور اسم المفعول مفعول ان کے وزن پر ہے اور ہم نے یہاں پر فیل ماضی کے پہلے سیگے سے اس کو اس وزن پر بنایا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید فیہی میں اس پیٹرن پر بنتا ہے اسم الفائل دیکھیں اس میں ہم مدارے کا پہلا سیگہ لیتے ہیں فیل مدارے کا پہلا سیگہ لے کر اس میں علامت مدارے کو ختم کرتے ہیں اور اس میں مو لگا دیتے ہیں میم دمہ والی اور آئین کلمہ کے نیچے کسرہ لگاتے ہیں اگر کسرہ نہ لگی ہوئی ہو تو مثلا جیسے اس میں کسرہ نہیں ہے اس میں آئین کلمہ پہ کسرہ نہیں ہے تو ہم اس کا اسم الفائل بناتے ہوئے وہاں پہ کسرہ لگائیں گے اور لام کو تنمیم کر دیتے ہیں تو یہ یفئلو سے ہو گیا مفئلون اس کی ایک مثال دیکھیں مسلمون مسلہن مفلہن یہ انشاءاللہ ہر باپ کے ساتھ ہم تفصیل سے دیکھیں گے لیکن فارمولا یہ ہے اب آپ اس میں بھی دیکھیں اس میں بھی اسی پیٹرن پر یفائلو سے مفائلون یفائلو سے مفائلون یتفائلو سے متفائلون یفتائلو سے مفتائلون ینفائلو سے منفائلون یستفائلو سے مستفائلون ہر ایک باب میں سے ایک 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 ا تینوں حالتیں اور اس کے مونس کی بھی یہ تینوں حالتیں مسلموں سے مسلمتن اور یہ بالکل وہی پیٹرن ہے تو پھر ہم نے کیا پڑا کہ سلاسی مزید فیخی میں اس مورفائل بنانے کے لیے فیلمدارے کی پہلی پہلا سیکھا لیتے ہیں وہاں سے علامت مدارے ہٹا کر ہم اس کی جگہ مو لگا دیتے ہیں آئین کلمہ کے اوپر اگر زیر نہیں ہے تو زیر لگا دیتے ہیں لام کلمہ کے اوپر ہم تنمین لگا دیتے ہیں اب جب اسم المفول بناتے ہیں تو یہی پیٹرن ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ آئین کلمہ کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں ادروائز اس کا بھی وہی فرمولا ہے یہ دیکھیں پہلا باپ ہے یہ یفئی لو تھا فیلمدارے کا پہلا سیکھا اب ہم نے اس سے اسم المفول بنانے تو وہی علامت مدارے ختم کی مو لگایا آئین کلمہ وہاں پر اس کو ہم نے فتح کر دینا ہے باقی لام کے اوپر تنمین لگا دینا ہے جفئی لو سے اسم الفائل بنا تھا مفئلن اور اسم المفول بنے گا مفعلن اس فیلمدارے سے اسم الفائل بنا تھا مفعلن اور جبکہ اسم المفول بنے گا مفعلن بس اب آپ یہ دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بہت ہیزی ہے اسم المفول کی گردان بھی اسی طرح ہی بنے گی اسم الفائل کی طرح یا سلاسی مجرد میں جس طرح سے اسم المفول کی بنتی ہے مذکر اور مونس کی تینوں حالتوں میں یہ کچھ ابواب میں سے چند اب سب سے important point یہ دیکھیں اس کو پھر سے revise کر لیتے ہم کہ سلاسی مجرد میں اسم الفائل ماضی کے پہلے سیگے سے فائل ان کے وزن پر بنتا ہے اسم المفول ماضی کے پہلے سیگے سے مفعول ان کے وزن پر بنتا ہے جبکہ فیل سلاسی مزید فیہی میں اسم الفائل مدارے کے پہلے سیگے سے مفعلن کے وزن پر بنتا ہے اور اسم مفعول مدارے کے پہلے سیگے سے مفعلن کے وزن پر بنتا ہے یعنی مزید فیحی میں اسم الفائل اور اسم المفعول جو ہیں ان دونوں میں صرف یہاں پہ کسرہ اور فتحہ کا فرق ہے مفعلن مفعلن امپورٹن پوائنٹ ہے سلاسی مزید فیحی کے تمام ابواب کی یہ کافی امپورٹنٹ ہے اسے نوٹ کر لیں ابلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ